بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ آج انشاءاللہ الرحمن ہم حدیث مو عنعن کے بارے میں سننے کی سعطت حاصل کریں گے مصنف فرماتے ہیں وَلْعَنْعَنَتُوا رِوَایَةُ الْحَدِيثِ بِلَفْزٍ عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ عَنْعَنَا حدیث کو عَنْ فُلَانْ عَنْ فُلَانْ کے لفظ کے ذریعے روایت کرنے کو کہا جاتا ہے وَلْمُعَنْعَنُوا حَدیثٌ رُوِيَّ بِتَحْرِيقِ الْعَنْعَنَتِ اور مُعَنْعَنْ اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو عَنْعَنَا کے طریقے سے روایت کی گئی ہو یعنی عَنْ کے ذریعے جو حدیث روایت کی گئی ہے اس کو حدیث مُعَنْعَنْ کہیں گے شروط الْعَنْعَنَتِ حدیث مُعَنْعَنْ کے قابلِ تسلیم ہونے کے لیے قابلِ قبول ہونے کے لیے امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علی کے نزدیک ایک شرط ہے امام بخاری کے نزدیک دو شرطیں ہیں جبکہ دیگر محدثین کے نزدیک تین شرطیں ہیں امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علی کے نزدیک جو ایک شرط ہے وہ ہے معاصرت یعنی راوی جو عَنْ کے ساتھ روایت کر رہا ہے اس کا زمانہ اور جس سے وہ روایت کر رہا ہے اس کا زمانہ ایک ہو یہ بات بھی یاد رہے کہ مطلقا معاصرت شرط نہیں بلکہ ایسی معاصرت شرط ہے جس کے اندر راوی اور مروی عَنْہُ کے درمیان ملاقات ممکن ہو اگر راوی اور مروی عَنْہُ دونوں کا زمانہ تو ایک ہے مگر ایک مشرق میں رہتا تھا اور ایک مغرب میں رہتا تھا ان دونوں کا زمانہ تو ایک تھا مگر چونکہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور تھا اور اس دور ہونے کی بینہ پر ایک کی دوسرے سے ملاقات بظاہر ممکن نہ تھی ایسی معاصرت کا کوئی لحاظ نہیں ایسی معاصرت قابل تسلیم نہیں بلکہ ایسی معاصرت ضروری ہے ایسا ہم اثر ہونا ضروری ہے کہ جس میں ان دونوں کے درمیان ملاقات ممکن ہو اگرچہ ملاقات ہوئی نہ ہو لیکن ملاقات ممکن ہو مثلا راوی جو عَنْ کے ساتھ روایت کر رہا ہے وہ کسی ایک شہر میں گیا اور مروی عَنْہُ بھی اس شہر میں آئے اسی وقت کے جس وقت وہ اس شہر میں موجود تھا یعنی راوی جب اس شہر میں موجود تھا تو مروی عَنْہُ بھی اس شہر میں موجود تھا اب اگرچہ ان دونوں کے درمیان ملاقات نہ ہوئی ہو اگر ایسی معاصرت راوی اور مروی عَنْہُ کے درمیان ثابت ہو جائے تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس راوی کی ان کے ساتھ روایت کی گئی حدیث قابل قبول ہے جبکہ یہ راوی مدلس نہ ہو مدلس کون ہوتا ہے قدلیس کا معنی کیا ہے قدلیس مدلس کیا ہوتی ہے اس کی تعریف کیا ہے اس پر مستقل ایک درس ہو چکا ہے اگر آپ اس درس کو سماد کر لیں گے تو یہ درس بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا آئی بٹن میں اس کا لنک دیا جا رہا ہے اس پر کلک کر کر آپ اس درس کو سماد کر سکتے ہیں جبکہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہم اثر ہونا بھی ضروری ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک مرتبہ ملاقات کا ہونا بھی ضروری ہے یعنی راوی اور مروی عنہ کے درمیان ملاقات بھی ہونی چاہیے اب اگر ایسا راوی اپنے شیخ سے ان کے ساتھ روایت کرے گا تو اب اس کی روایت کردہ حدیث معن ان قابل قبول ہوگی جبکہ دیگر محدثین کے نزدیک جو راوی عن کے ساتھ روایت کر رہا ہے اور جس سے روایت کر رہا ہے ان کا زمانہ بھی ایک ہو ملاقات بھی ہوئی ہو اور اس راوی نے اپنے شیخ سے حدیثیں بھی لی ہو اور حدیثیں لینے میں وہ معروف ہو اس فن کے علماء کے نزدیک کہ یہ راوی فلاں شیخ کا شاگرد ہے تو ایسا راوی اگر ان کے ساتھ روایت کرے گا تو ان محدثین کے نزدیک وہ حدیثیں معن ان قابل قبول ہوگی مصنف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وَيُشْتَرَتُ فِي الْعَنْ عَنَتِي الْمُعَاصَرَتُ عِنْدَ مُسْلِمِنْ اور ان انہ کے اندر شرط لگائی گئی ہے یعنی ان انہ کے قابل تسلیم ہونے کے لیے شرط لگائی گئی ہے الْمُعَاصَرَتُ ہمْ اثر ہونا اور میں پہلے بیان کر چکا کہ مطلقا معاصرت شرط نہیں بلکہ ایسی معاصرت ضروری ہے جس میں راوی اور مروی عنہ کے درمیان ملاقات ممکن ہو اگرچہ ملاقات نہ ہوئی ہو لیکن ملاقات ممکن ہو جبکہ وَاللُقِيُّ عِنْدَ الْبُخَارِي جبکہ امام بخاری اور دیگر آئیمہ کے نزدیک ملاقات بھی ضروری ہے وَالْأَخْذُوا اِنْدَا قَوْمٍ آخَرِينَ اور دیگر محدثین کے نزدیک حدیث لینا بھی شرط ہے وَمُسْلِمُنْ رَدَّ عَلَى الْفَرِقَيْنِ اور امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان دونوں فرقین کا رد کیا ہے یعنی امام بخاری کا اور دیگر محدثین کا جو حدیثِ مُعَنْعَنْ کے اندر معاصرت کے علاوہ دیگر شرائط کا اعتبار کرتے ہیں ان تمام کا امام مسلم نے رد کیا ہے مقدمہ مسلم شریف میں اشد الردی یعنی بھوش شدید رد کیا ہے وَبَالَغَفِهِ اور رد کرنے میں مُبالغہ کیا ہے وَعَنْعَنَتُ الْمُدَلِّسِ غَيْرُ مَقْبُولِنِ اور مُدَلِّس کا عَنْعَنَا قَابِلِ قُبُولِ نہیں ہمارا درس مکمل ہوا اگر حدیثِ مُدَلَّس اور مُعَنْعَنْ کے درمیان جو فرق ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں تو حدیثِ مُعَنْعَنْ ہمیں اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی حدیثِ مُدَلَّس کے اندر جو راوی عَنْ کے ساتھ روایت کرتا ہے وہ اپنے اس استاد کا ذکر نہیں کرتا جس سے اس نے وہ حدیث سنی ہے مثلا مُدَلِّس راوی ہے زید اب زید کا ایک استاد ہے خالد اور زید کا دوسرا استاد ہے حامد یعنی زید نے خالد سے بھی حدیث سنی ہے اور حامد سے بھی حدیثیں لی ہیں اور خالد کا استاد حامد بھی ہے یعنی حامد یہ خالد کا بھی استاد ہے اور زید کا بھی استاد ہے اب زید نے خالد سے بھی حدیثیں لی ہیں اور حامد سے بھی حدیثیں لی ہیں لیکن زید جو پیسیفک متعین یہ والی حدیث جو روایت کر رہا ہے وہ حدیث اس نے خالد سے سنی ہے حامد سے نہیں سنی لیکن وہ خالد کا واسطہ ہٹا دیتا ہے اور ان کے ساتھ روایت کرتا ہے مثلا کہتا ہے کہ ان حامدن حامد سے روایت ہے اب چونکہ یہ راوی مدلس ہے لہذا اس نے جو ان کے ساتھ حدیث روایت کی ہے یہ حدیث جب تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ یہ سما کی تصریح نہ کر دے کسی اور سند میں جب تک کہ یہ یوں نہ کہہ دے کہ سمیعتو حامدن یا اخبرنی حامدن کہ حامد نے مجھے خبر دی یا میں نے حامد کو کہتے ہوئے سنا جب تک کہ وہ خود سما کی تصریح نہ کر دے گی یہ حدیث میں نے خود حامد سے سنی ہے جب تک اس مدلس راوی کی یہ حدیث قابل قبول نہیں ہوگی اب یہ بھی ان کے ساتھ روایت کی گئی ہے لیکن ہم اس کو حدیث مو ان ان نہیں کہہ رہے کیوں نہیں کہہ رہے کیونکہ یہ راوی مدلس ہے اور مدلس راوی جو ان کے ساتھ روایت کرتا ہے اس حدیث کو ہم مدلس کہتے ہیں مو ان ان نہیں کہتے جبکہ حدیث مو ان ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک راوی اپنے شیخ سے روایت کرتا ہے اور ان دونوں کا زمانہ ایک ہے امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے موقف کے مطابق ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زمانہ ایک ہے ملاقات نہیں ہوئی آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب ملاقات نہیں ہوئی تو راوی نے اپنے شیخ سے حدیثیں کیسے سن لی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ حدیثیں ضروری نہیں کہ حدیثیں زبانی بیان کی جائیں جب بھی ہم یہ کہیں گے کہ فلا راوی نے فلا شیخ سے یہ حدیث سنی ہے بلکہ حدیث روایت کرنے کے مختلف انداز ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد اپنی مرویات کتابی صورت میں لکھ کر راوی تک پوچھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حدیثیں تم میری سنت سے بیان کر سکتے ہو اب اس صورت میں ممکن ہے کہ راوی اور مروی انہو کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی لیکن حدیثیں وہ اپنے استاد سے روایت کر سکتا ہے اب ایسا راوی اند کے ساتھ روایت کرتا ہے اور وہ مدلس نہیں اور مدلس کے ہوتا ہے میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ وہ اپنے شیخ کو اپنے استاد کو بیچ میں سے گھرا دیتا ہے تو اب اگر اند کے ساتھ روایت کرنے والا راوی ایسا ہے کہ جو مدلس نہیں اب اس کی جو اند سے روایت کی گئی حدیث ہے اس کو ہم حدیثیں معنعن بولیں گے اور امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہونا ضروری ہے لہذا امام مسلم کے نزدیک اگر دونوں کا زمانہ ایک ہے ہم اثر ہیں ایسے ہم اثر ہیں کہ ان کے درمیان اگرچہ ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن ملاقات ہونا ممکن ہو تو امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک وہ حدیث قابل قبول ہوگی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک دو شرطیں ہیں کہ زمانہ بھی ایک ہو اور ایک مرتبہ کم سے کم ملاقات بھی ہوئی ہو جبکہ دیگر محدثین کے نزدیک تین شرطیں ہیں زمانہ بھی ایک ہو ملاقات بھی ہوئی ہو اور وہ راوی اپنے شیخ سے حدیثیں لینے میں معروف بھی ہو اب اگر یہ ان کے ساتھ روایت کرے گا تو وہ حدیث قابل قبول ہوگی یعنی حدیث موانعن قابل قبول ہوگی لہٰذا اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے بعض لوگ حدیث مدلس اور موانعن کے درمیان فرق نہیں سمجھتے تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث موانعن بھی ان کے ساتھ روایت کی گئی ہوتی ہے اور وہ قابل تسلیم ہے جبکہ حدیث مدلس وہ بھی ان کے ساتھ روایت کی گئی ہوتی ہے وہ قابل قبول کیوں نہیں تو اس کے قابل قبول نہ ہونے کی وجہ آپ کو بتا دی گئی ہے کہ وہاں پر مدلس اپنے استاد کو بیچ میں سے گھرا دیتا ہے اب اس کا استاد ضعیف بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے اس راوی پر اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں جبکہ یہاں پر حدیث موانعن کے اندر عیسیٰ نہیں جس حدیث کو وہ استاد سے بیان کر رہا ہے ادھر نسبت اسے استاد کی طرف ہوتی ہے یہاں پر وہ راوی اپنے استاد کو گھراتا نہیں ہے جبکہ حدیث مدلس میں مدلس راوی اپنے استاد کو گھرا کر دادا استاد سے روایت دیتا ہے اور یہ بات بھی یاد رہے ان تینوں موقف کے درمیان صحیح اور مختار کول کس کا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر مختار کول امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے یعنی حدیث موانعن اس وقت قابل قبول ہوگی کہ جب راوی اور مروی انہو کے درمیان زمانہ ایک ہونے کے ساتھ ساتھ ملاقات بھی ان کی ثابت ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی طرح علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین